موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نولیج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین جب سے انسان کی تاریخ موجود ہے سزائے موت کا وجود بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے قتل جسوسی غداری اور دیگر کئی ایسے جرائم ہیں جن کی وجہ سے مجرم کو سزائے موت دی جاتی ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں سزائے موت کے مختلف طریقے ہیں ان میں ایک طریقہ پھانسی ہے جو گردن کے گرد پھندہ ڈال کر دی جاتی ہے خواتین حضرات پھانسی کے لیے جو پھندہ ہوتا ہے وہ ایک خاص طریقے سے تیار کیا جاتا ہے پھندے کے لیے رسی سوت سے بنے موٹے دھاگے سے تیار کی جاتی ہیں ان دھاگوں میں کوئی گانٹ وغیرہ نہیں ہوتی پھندے کو اتنا مضبوط بنایا جاتا ہے کہ قیدی سے کئی گناہ وزنی چیز کو اٹھا لیں مجرم کی فوری موت کو یقینی بنانے کے لیے رسی کی لمبائی بہت اہمیت رکھتی ہے اگر رسی زیادہ لمبی ہو تو ملزم کا سر تن سے جدہ ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ بہت چھوٹی کر دی جائے تو اس کی موت دم گھٹنے سے ہوگی یعنی اس میں بہت وقت درکار ہوگا پھانسی دینے کے لیے جو رسی استعمال کی جاتی ہے وہ تین چتھائی انچ سے لے کر سوہ انچ تک موٹی ہوتی ہے اسے پھانسی سے قبل ابالا جاتا ہے اور خوب کھینچ دان کر سخت کیا جاتا ہے تاکہ اس میں لچک اور گھماو وغیرہ ختم ہو جائے رسی میں جو گرہ لگائی جاتی ہے اسے موم یا سابن سے خوب چکنا کیا جاتا ہے تاکہ تختہ کھینچنے کے بعد وہ پھندے کو گردن کے گرد اچھی طرح کسنے میں مدد دے قانون کے مطابق سزا سے ایک روز پہلے قیدی کی اپنے عزیزوں سے آخری ملاقات کرا دی جاتی ہے ازان فجر سے قبل قیدی کو غسل کے بعد عبادت کی اجازت دی جاتی ہے پھانسی کے وقت گھاٹ میں ایک ڈاکٹر جیل حکام اور مجسٹیٹ بھی موجود ہوتا ہے جو وسیعت لکھتا ہے مقدمے کا مدعی اگر چاہے تو وہ مجرم کی پھانسی کا منظر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتا ہے پھانسی صبح کے وقت دی جاتی ہے جس کی کئی وجوہات ہیں جن میں ایک تو یہ ہے کہ صبح کے وقت انسان کے تمام عزا فریش ہوتے ہیں اور اس کو تکلیف کم ہوتی ہے جبکہ دن میں انسان کے عزا سخت ہوتے ہیں اور تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ بعض اگر پھانسی دینے کی صورت میں اس شخص کی حمایت کرنے والوں کی طرف سے شدید رد عمل کا اندیشہ ہوتا ہے صبح کے وقت لوگ زیادہ تر آرام کر رہے ہوتے ہیں اس لیے اس اندیشے سے بچا جا سکتا ہے پھانسی سے قبل قیدی کے ہاتھ اور ٹانگیں باندھی جاتی ہیں آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے یا پھر چہرے کو ہی ڈام دیا جاتا ہے پھر پھانسی دیتے ہوئے اس کے پیلوں کے نیچے سے تختہ کھینچ لیا جاتا ہے اور یوں قیدی نیچے لٹک جاتا ہے اور اس کے جسم کا پورا وزن اس کی گردن پر زور ڈالتا ہے جس سے اس کے گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اگر گردن کی ہڈی ٹوٹ جائے تو فوراً پانچ سے دس منٹ میں موت واقع ہو جاتی ہے لیکن اگر ہڈی نہ ٹوٹے تو پھر دم گھٹنے سے موت ہوتی ہے اور اس طرح تیس سے چالیس منٹ لگتے ہیں تاریخ میں کئی ایسی شخصیات گزری ہیں جنہیں پھانسی کے ذریعے موت کے گھاٹ اتارا گیا ان میں پاکستان کے سابق وزیر آزم ظلفقیر علی بھٹو بھی شامل ہیں جنہیں ایک قتل کے الزام میں سزائے موت دی گئی اور چار اپریل انیس سو اناسی کو اڈیالا جیل راول پنڈی میں انہیں پھانسی دے دی گئی لیبیا کی تحریک ازادی کے عظیم رہنما عمر مختار کو سولہ سپٹمبر انیس سو اکتیس کو قابض اطالوی افواج نے پھانسی کی سزا دی اسی سال یعنی انیس سو اکتیس میں تیئیس مارچ کو لاہور میں برطانوی راج نے بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کو بھی پھانسی دی تھی سپٹمبر انیس سو اکسٹھ کو ترکی کے سابق وزیر آزم ادنان میندرس کو فوج نے آئین کی خلاف ورزی کا الزام لگا کر پھانسی دی ماضی قریب میں عراق کے سابق صدر صدام حسین بھارت میں افضل گورو اور بنگلہ دیش میں عبدالقادر ملہ کو پھانسی دینے کے واقعات نے بھی عالمی شہرت حاصل کی خواتینوں حضرات ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ لَا ایلہ اِلَّا اللہ